جو میں سمجھاؤں گا ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ بات سمجھا جائے گے ایسا بھی ضروری نہیں ہے بہتوں کو چیز پکڑ میں آئے گی بہتوں کو نہیں آئے گی اور ایسا بھی قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کیا میتھ کا بیسک ہونا چاہیے ایسا بھی ضروری نہیں ہے بس آپ سوس دماغ کے ہونے چاہیے میری بات کو سننے سمجھنے کی حمد ہونی چاہیے آپ میں اس کے بعد باقی سب دیکھ لیں گے یہیں پہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آپ کو کوئی بیسک کہیں سے پڑھنے کی جڑت نہیں ہے نہ کسی ہیلپ بک کی جڑت ہے نہ کہی اور کی کسی شیشن کی جڑت ہے جو میں پڑھاؤں گا جتنا میں پڑھاؤں گا بس اتنا آپ تسلیف اکس پڑھ لیجئے اتنا بہت ہے تو دھیرے دھیرے ایک ایک چیزوں کو یہ بارے میں آج ڈسکس کر لیتے ہیں آج کا دن کافی سمجھ ہمارے پاس آج کی کلاس میں پڑھانے کا بھی باتیں کرنے کا بھی کیونکہ آج کے بعد پھر یہ باتیں نہیں کریں گے پھر ہم سیدھے کنٹینٹ اورینٹڈ رہیں گے کیونکہ وہ ہی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری تو میرے پیارے بچوں جب ہم لگاتار پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے سامنے تین چار سمجھیں موٹے طور پہ آتی ہیں جو لگاتار بیچ رہتا ہے پہلا یہ کہ بیچ کی دوریشن چار سے پانچ مہینے رہتی ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد ان کی حالہ ڈھیلی ہو جاتی ہے ان میں پیشنس نہیں رہتا ہندی میں بولے تو صحیح نہیں رہتا جیسے میں نے کوئی ٹوپک سٹارٹ کر آیا لیٹسے میں نے جیومیٹری سٹارٹ کیا تو جیومیٹری لگ بگ لگ بگ ایک مہینہ دس دن چلتا ہے ایک مہینہ دس دن چلتا ہے جیومیٹری کیونکہ بہت ڈیٹیل میں پڑھانا ہوتا ہے بہت سارے کونسیپٹ ہوتا ہے تو بچوں کی کیا عادت ہوتی کہ چار پانچ چھ دن دس دن پڑھ لیں گے دس دن کے بعد پھر کمنٹ کرنا شروع گرتے ہیں سر یہ ٹوپک کب ختم ہوگا سر یہ کب ختم ہوگا سر من نہیں لگ رہا کب ختم ہوگا اور دیرے دیرے ایسی حالت ہوتی یہ بچوں کی ایک سارٹین ٹائم کے بعد وہ پھر کوچنگ چھوڑ ہی دیتے ہیں تو سب سے بڑا کارن ہے پیشنس کا سنیم کا کامیابی کے لیے تین چیزیں آپ کے اندر بہت ضروری ہیں سٹوڈینٹ سے ڈیسیپلین اور پیشنس یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے اندر کا چھاتر آپ کے اندر ہونا چاہیے تب ہی آپ پڑھ پائیں گے آپ بہت پڑھیا لیول پر ڈیسیپلینٹ ہونے چاہیے تب آپ پڑھ پائیں گے اور آپ میں ایک اچھا کاشا پیشنس ہونا چاہیے تب ہی آپ پڑھ پائیں گے کیونکہ جب آپ اپنی تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارا ایسے بچے ہوں گے جو پچھلے کافی سمجھ سے تیاری کر رہے ہیں اور آپ میں سے بہت سارا ایسے بھی بچے ہوں گے نائنٹی پرشنٹ بچے ایسے بھی ہوں گے یا جو پہلی بار یہ تیاری کر رہے ہیں تو میرے پیارے بچوں آج کے ٹائم میں جس لیول پہ کمپٹیشن چل رہا ہے جتنی بڑی ماترہ میں چھاترہ آج کے سمجھ میں تیاری کر رہے ہیں اتنا ٹائم کمپٹیشن کبھی بھی نہیں تھا اور شاید آنے والے سمجھ میں یہ کمپٹیشن اور بڑھے گا اور شاید زیادہ تیز گتی سے بڑھے گا تو میرے پیارے بچوں چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے میں بھی کئی بار ہوتا سیلیکشن نہیں ہو پاتا بچے کا میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں جو دو سال تین سال لگاتر محنت کرتے ہیں تین چار سال کے بعد ان کا سیلیکشن ہوتا ہے لگاتر تین چار سال تک فیلیور لیتے رہتے ہیں جی ان میں ویفل ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ دیا اس میں فیل یہ بھی پر ایکزام دیا اس میں فیل یہ بھی فیل یہ بھی فیل اور تین چار پانچ سال کے بعد جا کے ان کا سیلیکشن ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس بات سے ہر تھا یہ نکالی کہ آپ کو اپنی محنت کو کنٹینیو کرنا ہوگا دیکھیں تیاری اب ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دو تین مہینے سیریسلی تیاری کریں اور پھر چھوڑ کے چلے جائے یا پھر اتنی سیریسنیس سے آپ کام نہ کریں یا تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کے مند میں ایسا آئے کہ سار کچھ اور سائیڈ بائی سائیڈ اپنی نوکری پکڑ لیتے ہیں کوئی کام دندہ سرو کر لیتے ہیں کوئی اور بھی کلپ دیکھ لیتے ہیں تیاری یہ چیز ہے ہی نہیں تیاری 90% ڈیڈیکیشن نہیں مانگتی تیاری 100% ڈیڈیکیشن مانگتی آپ سے اور آپ کو ڈیڈیکیشن دینا ہوگا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر بچہ 6 سے 8 بہینے پوری طرح ڈیڈیکیٹ ہو کے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ تیاری کر لے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سفلتہ سنشجت ہو سکتی اگر وہ 6 سے 8 بینے تسلیب بکس تیاری کر لے کسی طریقے کی کوئی چھٹی نہ کرے کچھ نہ کرے میں ایک انٹریو سن رہا تھا ایک فلم شٹار ہے جونے برہین اس کا انٹریو سن رہا تھا اس کو چھوڑو جونے برہین تو چلو پودڈو سنگ ہے میں لطا منگیس کار کا ایک بار انٹریو سن رہا تھا اور آنسہ بوسلے بھی جیوی تھی اسے انٹریو میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے قریبا 28 یا 30 سال سے آج تک آئیس کریم نہیں کھائی میں نے ایسا سنا تھا کہیں کہ میں نے 28 سے 30 سال ملو جس سمیں میں نے سنا اس سمیں ان کو اتنا کیریئر ہو گیا تھا سنگن کا تو میں نے 30 سال تک آئیس کریم نہیں کھائی پوچھا کیوں نہیں کھائی کیونکہ گلہ میں نہیں چاہتی کہ میرا گلہ کسی بھی روح سے خراب ہو تو میں نے اتنا سکھ ڈیسیپلین پھولو کیا کہ میں اس پروبلم کو بہت دور چھوڑ رہی تھے میرے پیارے بچوں تیاری بھی یہی چیز ہے اگر آپ ڈیسیپلینٹ ہیں اگر آپ ڈیڈیڈیٹیٹڈ ہیں تو 99% کی کوئی کنجیس نہیں ہے آپ کو 100% ہی پرشنٹ ہونا پڑے گا اگر آپ 100% کر پاتے ہیں تب بہت اچھا اور اگر آپ 100% پر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہو پاتا اتنا چاہ اگر آپ ڈیڈیڈیٹیٹڈ ہیں کہ مجھے سیلیکشن چاہیے تو آج اپنی کوپی پہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے اس کوپی پہ اپنی دیوار پہ لکھ لیجئے آج سے آٹھ مہینے بعد کی تاریخ اور یہ منزل کر دیجئے کہ میرے لیے یہ آٹھ مہینے پورے ڈیڈیڈیٹڈ ہیں اس آٹھ مہینے میں نہ میں کوئی فالتو سمیں خراب کروں گا نہ میں کسی سادھی بیان میں فالتو دیوانہ ہو جاؤں کہ میں نے سب کچھ برباد کر دیا اپنا سماج اکتانہ بانا جو وہ بھی خراب مت کریں لیکن عدکتہ جو سمیں آپ دے سکتے ہیں ہم نے سٹڈی کو آٹھ مہینے دیجئے تو میرے پیارے بچوں پیشنس کی بڑی ضرورت ہو کہ اس کی بنا کام نہیں چلے گا اور یہ پیشنس تھوڑے ہی دن میں جواب دینے لگتا ہے اور یہ ہر ایک میں الگ الگ لیول رہتا اور ہر ایک کو انکریز کرنا ہوتا میں نے آج تک اپنے جیون میں آج میری عمر چالیس سال ہے میں نے لگ بک کچھ نہیں تو تیس سے پینتیس بار مطلب جم جوائن کیا اور دس دن پندرہ دن بیس دن میں نے بڑی محنت سے جم کیا اور بڑی ایکسرسائج کی اور پندرہ دن پورا جنون میرا پورا سری ٹائٹ ہو گیا پندرہ دن کے بعد پھر ایک دن ایسا آیا کہ سوچا کہ صحیح سڑول سریر بنانے کے لئے تو جیون میں ہر ایک کام میں پوری ترے ڈیڈیکیشن چاہیے اگر پورا ڈیڈیکیشن ہے تو ہی وہ کام ہو سکتا ہے نہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا میری بات سمجھ رہے آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آئیے جی گجندر جی تو پیشنس آپ میں بڑا ہون جروری ہے اور اس کو کیسے بنایا رکھا جائے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں آپ لے ایک مہینے لگ بک کوچنگ رکھئے ایک مہینے تک مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا پیشنس آپ میں سبھاوی کروپ سے ہونا چیئے تو ایک مہینے تک کوئی چاہ چپڑ کوئی کچھ نہیں صرف پڑھتے رہے ایک مہینے بعد میں آپ کو ایک ایک دیرے دیرے کر کے کچھ میتہرز بتاؤں گا جس کے تو آپ اپنے پیشنس کہ لیجیے یا اوور تینکنگ کی سٹی جاتی ہے دیکھئے آج ہم بات کر رہی ہیں کیونکہ پہلی قلاس ہے کل سے ہم بات نہیں کریں گے ہم سیدھا سیدھا پڑھیں گے جی پیوزی آپ سی آر پی ایسے میں کام کر رہے ہیں میرے لیے تو یہ ایک قطعی سمببہ نہیں تھا جی جی بالکل آنلین کی وجہ سے آپ بڑھ پا رہے ہیں اور دنی complexities آپ کا کہ آپ پڑھنے کی کوئی awesome کر رہے تو overthinking ہونی شٹارٹ ہوتی ہے اور یہ process الگ وقت تین چار مہینے کی تیاری کے بعد ہوتا ہے جب بچے کو لگتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ آ نہیں رہا ہے جو ہم موک ٹیسٹ وگرہ دے رہے ہیں یا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس میں اترا اچھا confidence build up ہوتا نہیں ہے وہ پھر اس سمیں بڑا پریسان ہوتا ہے تو میرے بچوں اس کا بچاؤ کا کیا اپاہ ہے اس پہ بھی ہم چرچہ کرنے والے ہیں پہلا اپاہ میں بتاتا ہوں جتنے بھی exam ہیں جتنے بھی exam کے form نکلتے ہیں چاہے وہ چپڑا سی ہو اور چاہے وہ آپ کا سی جیل ہو یا اور آپ کی جو منپسند پوسٹ ہے جہاں آپ سکشا موس پوسٹ کو بھرنے کے لئے ان سارے پوسٹوں کے exam کو فل کریے مطلب ہر ایک exam کو آپ ٹرائی کریے exam کے پیپر ملب جو بھی اس کے نوکری کی تیاری ہے وہ آپ کری رہے ہیں یہاں پر اور اس کے عدوس exam کو جرور دینے چاہیے کیونکہ دیرے دیرے یہ جو اتنے سارے exam آپ دیں گے یہاں سے تو آپ ایک اچھا خاصا experience گین کریں گے کہ اس pressure کو کیسے ڈیل کیا جائے جو exam center پہ آتا ہے دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ کتہ ہی سمباؤ نہیں ہے کہ آپ پہلا exam دے اور اسی میں سفل ہو جائیں بہت بار ایسا فلتا ہے ملتی ہیں پھر جا کے کہیں سفلتا ملتی ہیں تو گوھرانا نہیں آپ نے اپنا کام کرتے رہنا لگا تار یہ جو چھوٹ چھوٹے exam آپ دیتے رہیں گے جیسا آپ نے ایک MTS کا exam دیا اور MTS کا exam میں آپ کا selection ہو گیا یا اور کوئی exam دے دیا اور اس میں آپ کا selection ہو گیا تو وہ آپ کی energy کو boost کرے گا آپ کے mind make up کو تیار کرے گا آپ کے اندر سے جو moral ہے اس کو build up کر دے گا دوبارہ سے تیاری کرنے کے لئے تو یہ چھوٹے چھوٹے step ہیں جس کے تو آپ کے depression کو آپ دور بھگا پائیں گے آپ نے منوبل کو بڑھا پائیں گے ان چھوٹے چھوٹے selection کے درو دوسرا آپ اپنے چھوٹے target fix کریں fix small target چھوٹے target fix کریں and try to achieve it اور اس کو پانے کی کوشش کریں چھوٹے target بنائیں کوشش کرنی ہے اس target کو پھر achieve بھی کیا جائیں جیسے مان لیجیے میں نے target بنائے کہ سر نے جو یہ chapter کر آیا مجھے فلانا فلانا کر کے مجھے کوشش کرنے کہ اگلے دس دن میں اس chapter کو مجھے دو بار revise کرنے کوپی پہ لکھ لینا ہے آئے نا اور اگر کوئی یار دوست ہے تو اس کو بتا بھی دینا ہوا باجی میں کہ بیٹے اس chapter سے نا دس دن بعد کوئی بھی کوششن پوچھ لیو جا میں بتا دوں گا کیونکہ جب آپ اس کے سامنے کئی بار ہوا باجی میں پھول دیتے ہو نا پھر وہ مجبوری بھی ہو جاتا پڑنا کہ یار اب اس کو میں نے ہوا باجی کر دیا اور یہ کچھ بھی سوان مجھ سے پوچھے گا تو مجھے اس chapter کو بڑیہ سے تیار کرنا ہے تو مجھے اس chapter کو بڑیہ سے دو تین بار revise بھی کر دیا مجھے target بنائیے چھوٹے بنائیے اور پھر اسے achieve کریے جیسے achieve کر لیا اس target کو enjoy بھی کریے پھر ایک نیا target بنائیے پھر enjoy کریے آگے بڑیے تو اس process کو daily کا daily class work جو ہے وہ daily complete کرنے کی کوسس کریے daily wise مطلب روز کا کام آپ نے روز ختم کرنا چاہے کچھ ہو جائے اگر آج میں نے کلاس میں کچھ پڑھایا ہے مان لیجی سوہ گھنٹے کی کلاس میں پڑھایا تو آپ 20 منٹ بھی اگر اس چیز کیوں پر proper time دے دیں گے تو شاید بہت اچھے سے cover ہو جائیں گے اور کچھ topic ایسے رہتے ہیں کچھ کلاس سے ایسی رہتی جس میں سمجھ زیادہ دینا ہوتا ہے تو آپ نے کوسس کرنا ہی کہ جو پڑھا ہے پڑھا ہے سر نے اس کام کو اس دن میں نے خدم کرنا ہی کہنا ہے سنگرام سر گروہ جی آپ کا کورس کہیں فریم میں بھی available ہے کیا نہیں بھائی ہم تو کہیں فریم میں available کراتے نہیں سنگرام بھائی سرگم بھائی سرگم بھائی اور کچھ لوگ اگر چوری چھپ ایسا کام کرتے بھی ہیں تو ہم تو ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتے نہیں اور امید آپ بھی نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ فیس ہمارے بیچوں کی ہے نہیں بہت nominal سی فیس رکھتے ہیں اور جیون میں جو یہ پریاس ہے نا یہ بڑا اماندار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہیں سے اپنی نیوی غلط طریقوں سے ڈال دیں گے تو پھر سیلیکشن کہاں سے امید کر سکتے ہیں اس چیز کی جی جی آپ کا کمنٹ دکھائی دے رہا ہے بتائیں تو ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا تیسری چیز کہ جب بھی میری کلاس سٹارٹ ہوگی تو آپ ایک رف نوٹ بک لے کے بیٹھیں گے اور ایک پین لے کے بیٹھیں گے اور جیسے جیسے میں کوئی کیلکولیشن دے رہا ہوں کوئی سوال دے رہا ہوں آپ کو کھٹا کٹ کرنے کی بھی کوسس کرنی اس چیز کو جلدی سے اس چیز کو ختم بھی کرنے کی کوسس کرنی رف نوٹ بک لے کے بیٹھیں گے اور اس کام کو کھٹا کٹ جو میں کرا رہا ہوں اور جو میں آپ سے آنسر پوچھ رہا ہوں کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ آپ نے رف کوپی میں کرنا ہے کوئی کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرنا کوئی اور ایکسٹرنل سورس کا استعمال نہیں کرنا جو پڑھا رہے ہیں بورڈ پہ سمجھیں اور کریے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو جو اگزام دینا ہے اگزام دینا آپ نے اونلائن اور اونلائن میں کوششن لکھا آنا آپ کے کہاں بورڈ سکرین کے اوپر تو آدھت ابھی سے ڈالی سکرین پہ کوششن دیکھا اور کرنے کی کوشش کرنی ہے میں ہر ایک سوال میں آپ 30-40 سیکن کا سمجھ بکو سامنے والے پہ سکرین پہ ڈالو پڑھائی سے ریلیٹ کیونکہ آپ اپنے کمنٹ جو ہم تک پہنچا رہے ہیں تو اس بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کمنٹ کو نہ پڑھ پائیں کچھ نہیں پڑھ پائیں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی چیز ہیں جو کلاس نہیں لیکن کلاس کے بعد میں سارے کمنٹ کو لگ بگ دیکھ لیتا ہوں آپ کے جو بھی بچار ہوتے اور اس میں جو جروری ہوتا اس کو میں سمجھ کے اگلی کلاس میں آپ کو آنسر دیتا ہوں یا دو تین کلاس بات جب اس چیز کی اور نیش چینت کے بیٹ جائیے کچھ سرٹین ٹائم کے باد آپ کمنٹ کا آنسر پر آپ ملے گا کلاس لگاتار کرنی ہے بہت اچھی بات جو میں کلاس پڑھا رہا ہوں ایک سال تک موبیل میں ایویلیبل رہے گی تو آپ جو بھی سمیں جس سمیں آپ بور ہوتے میرا مطلب ہے کہ آپ میں بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے دیکھیں اگر مجھے آج کوئی کہ 15 گھنٹے بیٹھ پڑھائی کر لے تو میں نہیں کر پاؤں گا مجھ سے زیادہ دو گھنٹے ایک ساتھ لگاتار پڑھائی ہوتی پھر مجھے بریک چاہیے ہی چیئے 10 15 20 پڑھائی اتنی سنچیٹی کی سکول کولیزوں میں تو ان میں اتنی سٹوڈنٹ سی ڈیولپ ہوتی نہیں habit ڈالیے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بیٹھانے کی habit ڈالیں گے بلہ پڑھنے کی habit میں یہ نہیں کہ آٹھ گھنٹے آپ لگاتار نوز تو پڑھتے رہے لیکن آپ بیچ بیچ چھوٹے بریک لیتے رہے 10 15 15 منٹ کے بٹھنے کی کوشش کریں جو سمیں آپ کو سوٹ کرتا سمیں پر کوشش کریں دیکھیں پڑھنے کا جو اچھا طریقہ وہ یہ کہ اگر آپ کے آس پاس کئی لائبری رہی سپیلنگ پہ مجھ جانا لائبری جو ہے تو میرے بھائی وہ جوائن کر لیجے میرے انگلیز بہت کمجور ہے اگر آس پاس نزدیک ہے تو جہاں آپ جا سکتے کیونکہ لائبری آپ کے پڑھنے کے محول کو بہت اچھے سیٹ کر رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے اور اون لائن جیسے موڑ میں اگر لائبری مل جائے تو سونے پہ سوہا گا تو اگر سمبھو ہو سکتا ہے اور ماباب اتنے آرثی گروپ سے سکشم ہے کہ آپ لائبری کا پیسہ دے سکتے ہیں تو آپ لائبری جائن کر لیجئے اگر نزدیک ہے تو نہیں تو آپ جس بھی روم میں بیٹھتے ہیں کوشش کریے روم اس طرح سے رہے کہ آپ کم سے کم باہر کی چیزوں سے آیا موسیقی